لو جی اتنے بٹے درباری شاعر عبداللہ بن روا کیوں جی لیکن نیسل الرحمن مغفرتن و ضربتن سات افرہن تقزف الزبد اے لمبے شعر ہیں میں ترنم نائندہ جمعہ توانو سناوں ہارے شعر ہوتے جدو آپ پھر چل لیتے پھر شعر کی وجہ پڑھ کیوں جی حتی یکالا اذا مروا علا جدہ سی ارشدہ اللہ من غازم وقد رشدہ جدو پھر حضور کرو اے رہ گئے نا حضور پچھے حضور دے جمعہ پڑھن وستے رہ گئے جلہ ہو یا تو محفل میلاد کرنے سے حضور کی ختم نبوت کے بعد معافی مل جاتی ہے عبداللہ بن روا کوئلو پچھو اے نا حضور نے جنگ موتدی طرف روانہ فرمایا ترہ آزار دلش کرتے ہیں کہ لکھ فوج کھڑی ثابت رہ آزار لکھ فوج کھڑی ہے عبداللہ بن روا جمعہ دی صبح حضور نے فرمایا چلے جاؤ جنگ موتدی طرف جدو میرے آقا نے جمعہ پڑھایا تھے ویکھے عبداللہ بن روا صفحہ مجھ موجود آپ نے فرمایا تسی نہیں کہے عرض کیتی حضور اینجے لفظن کیوں جی مشکال شریف دس عرض کیتی حضور تیز رفتار سواری میرے کو موجود ہے کہ میں کہا جمعہ دا دن ہے آپ دی امامہ تے مسجد نبی شریف ہے کہ میں جمعہ پڑھ کے چلے جاؤں گا دیکھ عبداللہ بن روا ان تسی دس ہو تو ہنو حضور نے کی فرمایا ایسے امتنو دس ہو جڑی اپنی مرزینا دین تے چل دی ہاں جی تسی حضور تے پچھے جمعہ پڑھا مسجد نبی شریف ہے امام الانبیاء دی امامہ تے کیوں جی مدینہ پاک دی دھرتی ہے جدو تسی رسول اللہ دا حکم اے نہیں کہ منیا نہیں مؤخر کیتا اپنی مرزینا اے نہیں کہ منیا نہیں بعد جفر جان دے جان دے رون دے جان دے رسان یا اللہ منو واپس نہ لیا آوی بڑے 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 ہتھیار لے کے آوی میرا جگر تے کلیجہ کٹ دے وے تے پھر تقزف زبہ دا پھر جاگ دار میرا خون نکڑے حتی یکال ایزا مرو علا جدہ سی ارشد اللہ من غازم وقدرشدہ تے قیامت تک حضور تھی امت میری قبر کو گزرے تے قوے واہ واہ عبداللہ بن رواہ تیری کیا ہوا اے چھے پھر جان دے جان دے حضور نے کی فرمایا لاؤ جی سارے کن کھول کے سنو جڑے اپنی مرضی نہ دین تے چل دے ہو وہ تھوڑا تھوڑا انجوی تا ہونا چاہیے پتہ کی کہنے کڑیاں نچانے شادیاں تے وہ کہتے ہیں مولان صاحب تھوڑا جی خوشی بھی ہونی چاہیے چاہیے خوشی ہر دور ہے چوئی سمجھائی خوشی دے بھی اسلام نے پیمانے تے حدود متعین کی تھی ہاں جی کیوں جی خوشی دے اسلام نے تے غمی دی ساری ہیں میرے آگ کا ہر چیز اے میں پورا خطبت والو سناوا گا پھر تسی پڑھنا اے دا پھوڑی حضور نے کیڑے 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 حق کیڑے کیڑے دا ہر بندے دا حق دسیا حجت الودا دے موقع تے اے دا بیانی نہیں نہ کرنا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمی آہو باقی نہ رہے چلاؤ جی اے گل جیڑی نہ ان سارے کن کھول کے سن لو اپنی مرضی نہ کچھ نہیں اپنی مرضی نہ اتنی ساری داڑی رکھ لے اور میں کہا داڑی تے ہو وے جیڑی رسول اللہ رکھی نماز تے ہو وے جیڑی رسول اللہ پڑھی نیکی تے ہو وے جیڑی حضور نے دسی اپنیاں مرضیاں نہ آئے تھے کوئی نیاں چلتا اپنی مرضیاں نہ آتا حضور دے پچھے جمعہ بھی بند پڑھے تے حضور کی فرما دیں لاؤ جی عبداللہ بن رواق اور پچھئے پھر کی کیا تا تسی جناب حضور دے درباری شائر ہو کیوں جی تے تسی دسو تسا جدو کیا جی جمعہ دا دن سی تے میں اپنی مرضی نہ ہو حضور دا حکم مؤخر کیتا صبح تو لے کے جمعہ تا جانا ہے ایسی تیاری ہر کچھ حضرت زید بن ارکم سن انہیں پیار پالے ہو یا سی انہیں تے انہیں جدو اٹھتے لے کے چلے تے آپ نے جدو شیر پڑھے نا لیکن انہیں یا صل الرحمن مغفرت تے زید بن ارکم روپ ہے انہیں بچے تے دور تے پالے ہو یا سی آپ نے ڈنڈا ماریا زید بن ارکم صحابی نو فرمایا شکر نہیں کرتا دو میں اسی پیو پتر اتنے اوکے ہو کے جا رہا ہے اٹھو تے تے میں ہوتے شہید ہو جا مانگا تے واپسی کم از کم سو کھلہ تے آئیں گے نا تے اور میں کھلہ ہوئیں گا اٹھو تے تنگ تے نہیں ہوں گے آپ نے پتر روی مو بولتے پالے ایسی آپ نے بہرحال انہوں بھی ڈنڈا آپ نے مار جاتا تھے عبداللہ بن رواد تو سیدہ سو جی تو انہوں حضور نے کی فرمایا لو جی سارے کن کھول کے چنو اے گل کرن تو باد بندہ کدھی زندگی دوبارہ اگر مگر نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا لَوْاَن فَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا عَدْرَكْتَ فَدْلَ غَدْوَةِ حِم فرما عبداللہ جنہوں نے میرے حکم پر صبح و صبح و مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ میرے غلام موتا کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور تو نے زور جمعہ تک میرا حکم مؤخر کر دیا لَوْاَن فَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فرمایا زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ بھی تو رائے خدا میں خرج کر دینا تو مَا عَدْرَكْتَ فَدْلَ غَدْوَةِ حِم تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا یہ حقیم ان کو سمجھے یہ تصابی رسول نے حضور نے فرمایا کہ تسی میں کڑے باغ دی مولی ہیں جی تسی کڑے لادلے آکھڑے جو دین نہ مزاکہ کرن تو باب پھر بھی عاشق رسول ہو پھر بھی عاشق رسول ہو ختم نبوہ تے ڈاکہ مارن آڑے پھر بھی تسی یار یہ رکھی بیٹھے ہو صحابی نے حضور نے اتنی گل زور تک جمعہ تک حکم مؤخر کی تا حضور نے کتنی سخت گل فرمائی کہ جنا ختم نبوہ تے ڈاکہ مارے ہیں پھر تسی انہوں نے سینے لا کے کھڑے ہو اور پھر تسی کہہ دے ہو نہیں جی ساڑیاں پارٹیاں ایک گل باز آجاؤ آجاؤ آج موقع ہے آج لے ان کی پلا انہوں نے چھڑ دیو تعلقات انہوں نے کہا اوہ صحابی نے حضور اتنی ڈاڑی گل فرمائی اسامہ بن زہد دے بارے گل کرن مسلمان نہ رہے کیوں جی یمنی کافر ہو گئے جنا حضور نے بیکھی ہو کافر ہو گئے حضور نے حکم دی انہوں نے تخفیف کی تھی حضور صاحب اللہ کا بندہ روک دیتا اس گل جو انہوں نے کی تھی اللہ نے فرمایا آپ تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے اس زمان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت کیا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں پتہ نہیں ہے ان الفاظ کا کیا نہ خاتم النبیین اللہ نبی عبادی حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا انی اشد و عدد تراب دنیا انہ مسلمت کا ذات حضور کی تو ایک بات ہی اس کا قیامت تک ملک کو ہی نہیں حضور نے فرمایا میں خود قوائی دیتا ہوں اپنی ختم نبوت کی کتنی فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی جتنی تعداد ہے میں محمد عربی خود قوائی دے رہا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آیا اللہ جی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی خود قوائی دے رہا ہوں دیکھو 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 د موسیقی